جی ناظرین ابھی تک تو مطلب نہایا نہیں ہے تو تھوڑا سا موڈ فریش فریش نہیں لگ رہا میرا تھوڑی سی سستی سستی ہے موٹسیکل جو ہے ساف کرنا ہے چھیک ہے آپ کو آپ نے بہت دیکھا ہوگا مجھے موٹسیکل پہ ہی دیکھا ہوگا یار سارا دن موٹسیکل پہ ہی گزرتا ہے کامشاں بھی کرنے ہوتے ہیں تو یہ جو اپنا موٹسیکل ہے اس کو لے کے اب جانا ہے تمہیں ہمان آنے والے ہیں ٹھیک ہے تو اپنا یہ موٹسیکل جو ہے وہ اس کے اوپر بیٹھے ہیں سوچ رہے ہیں کہ آج کیا کیا کرنا ہے تو ابھی فریش ہوتے ہیں تو انشاءاللہ آپ سے انٹروڈیوز کریں گے آپ کا اور آج آپ کو ایک سرپرائز دینا ہے پاکستانیوں کا ٹیلنٹ جو ہے وہ میں دیکھ رہا ہوں کہ ایک ٹیلنٹ ہے وہ آپ کو اس ویڈیو میں ضرور دینا ہے تو اپنا ٹیلنٹ جو ہے وہ لازمی دیکھئے گا اور مجھے کمنٹ باکس میں بتائیے گا کہ کیسا لگا پاکستانیوں کا یہ ٹیلنٹ تو بس ابھی موٹسیکل صاف کرنی ہے اس کے بعد مہانے کے بعد جو ہے مہمان آ رہے ہیں ان کے لیے سمان لینے جانا ہے تو میں انتہائی خوش ہوں آج بہت زیادہ خوش ہوں تو مہمان آنے والے ہیں بس کچھ ہی دیر میں مہمان جنہا ہے تو شکیف لے آئیں گے تو ہم نے بھی انشاءاللہ آج کل پاکستان کا میچ بھی ہے مطلب کہ پیر والدین پاکستان کا میچ ہے پیر والدین نہیں بلکہ آج پیر ہی ہے بھائی آج میچ ہے پاکستان کا تو دیکھیں کیا بنتا ہے آج میچ بھی دیکھیں گے مہمانوں کو بھی جو ہے ڈیل کریں گے تو انشاءاللہ ابھی تو جا رہے ہیں سمان ویرہ لینے تو پھر انشاءاللہ آپ کو فریش ہو کے انٹریڈیوز کرواتا ہوں میں ناظرین میں ہوں آپ کا دوست یونس راجپود آپ دیکھ رہے ہیں جی یونس ویلوگ تو ناظرین میں آج بہت زیادہ خوش ہوں تو میں بہت زیادہ خوش ہوتا ہوں جب ہمارے گھر مہمان آتے ہیں تو مجھے بہت زیادہ خوش ہی ہوتی ہے تو ہمارے گھر جو ہے وہ مہمان آئے ہیں تو مہمان اللہ کی رحمت ہوتی ہے اور سوہ سوہ ہی آپ کے گھر اگر رحمتیں برسنے لگ جائیں تو دن کا آغاز بہت اچھا ہوتا ہے تو دن کا آغاز بہت ہی اچھا ہوا مہمانوں کے ساتھ مہمان آئے ہیں ان کے لیے سمان لینے آیا ہوں کچھ تو بہت اچھا لگتا ہے مجھے بہت بہت اچھا لگتا ہے مہمانوں کی مہمان نوازی کرنا اور مہمان جو ہوتے ہیں وہ اپنا ریزق ساتھ دے کے آتے ہیں تو ہمارے گھر پھر مہمان آئے ہیں صبح صبح مہمان آئے ہیں اور مجھے بہت اچھا لگا اور مجھے ان کی خدمت کرنا دل ہی اچھا لگتا ہے اور اگر آپ کی گھر بھی مہمان آئے تو آپ ان کی پورا فاصلت وعدہ کریں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے اور وہ مہمانوں کی مہمان نوازی کرتے تھے جہاں تک ہو سکے آپ ان کی مہمان نوازی کریں یہ دیکھیں جی اپنا سوان وغیرہ جو ہے وہ لے لیا ہے یہ اپنا یہ ہے جی اپنا کریم رول ہے اس کے ساتھ میری مانجیا اسے پیسٹری بہت بچاند ہے اس کے لئے یہ پیسٹری لئی ہے اور یہ کریم رول ہے جی یہ ویڈیو میں جناب سب سے بڑا سرپرائز آپ کو دینا ہے سرپرائز جو ہے وہ پاکستانیوں کا ٹیلنٹ ہے وہ آپ کو اس ویڈیو میں ملے گا انشاءاللہ پاکستانیوں کا ٹیلنٹ نیا ٹیلنٹ آئی سامنے آیا تو وہ ٹیلنٹ آپ کو دکھائیں گے کہ کتنے شاپر گند کے بلکہ آپ کو بتانا نہیں ہے سرپرائز دینا بھائی آپ کو ٹیلنٹ جو ہے وہ ایک اور پاکستانیوں کا ٹیلنٹ سامنے آیا تو آپ کے سامنے انشاءاللہ پیش کریں گے پاکستانیوں کا یہ کودا تو چیک کریں جی صرف دو افراد رہتے ہیں گھر میں تو ان کا کودا چیک کریں یہ دیکھیں جی ابھی آ رہا ہے یہ جناب یہ پاکستانی ہے پاکستانی عوام جو ہے کچھ بھی کر سکتی ہے یہ جو شوپر ہیں یہ بہت مضبوط شوپر ہیں ان کی ہمت ہے کہ یہ اتنا وزن برداشت کر کے بیٹھے ہوئے اور یہ صرف دو افراد ہیں یہ پاکستان کا حیصہ ہے یہ جناب یہ دو افراد جو ہیں ان کا یہ کودا کرکٹ ہے اور ان کا ٹیلنٹ چیک کریں کہ انہوں نے ان کو شاپر میں ہی کور کیا ہوئے تو اصل میں ہم تو ہران ہے کہ جبنا کودے والا آیا ہے بہت پریشان ہوئے تو شاپر دیکھ کے ادھر سے ادھر چلا گیا ہے تو اس نے جو ہے وہ اس نے کہا کہ یار واپسی پہ اس پہ کافی دیر لگ جائے گی یہ دیکھیں شاپر ماشاءاللہ کیا بات یہ تو جناب جیسے کہ کسی نے جب ولیما ہوتا نا تو شاپر میں بلیلر لے کے جا رہے ہوتے ہیں تو وہ ہی بلیلر لگ رہے ہیں کیا بات ہے یہ دیسیزہ پاکستانی ٹیلنٹ کیا بات یہ چیک کریں آپ شادی کی لائٹیں آج اتر رہی ہیں تقریباً سولہ ستارہ دن ہو چکے ہیں تو یہ بھائی کا ٹائم نہیں آیا تھا اصل میں یہ جو بھائی ہیں نا بوکنگ پہ جاتے ہیں لائٹیں جو ہیں نا وہ کبھی کراچی کبھی سعود افریقہ کبھی جناب لاہور جا رہے ہیں ان کا جو ٹیلنٹ ہے نا کہتے ہیں کبھی چھپتا نہیں ہے ٹیلنٹ تو ان کا ٹیلنٹ جو ہے نا وہ پورے پاکستان میں پھیلا ہو گیا اور لوگ آرڈر کے لیے سلمان بھائی ایسی کیا بات ہے آپ کے اندر جو لوگ آپ کو اتنا پریفر کرتے ہیں میں نہیں بتا میرے ستارہ ہوں نہیں تو ایمن دوستو بھائی جن بالوں کی وجہ سے سر کے بالوں کی وجہ سے سر کے بالوں کی وجہ سے یہ دیکھیں بھائی یہ دیکھیں یہ دیکھیں پیرا شوٹ یہ بھائی ہے نا یہ بچپن سے ہی انہیں کیڑا ہے انہیں کندے ٹاپنے کا بڑا شوک ہے بچپن سے ہی یہ جناب پتنگ جو تھی نا وہ یہاں سے کوسو دور ہوتی تھی اور یہ جناب ایک انگٹ والی دیوار پہ جناب بھاگ کے جو ہے نا ان کے لیے عام سی بات تھی لیکن اب ان کی شادی ہو چکی ہے لیکن ابھی بھی جو ہے نا وہ باز نہیں آتے ہم نے انہیں بہت دفعہ کہا ہے کہ بھائی اتنا بڑا ریسک نا لیا کریں کیونکہ آپ کا ایک بیٹا بھی ہے ماشاءاللہ تو یہ مطلب لائٹنگ کا کام کرتے ہیں اس کے بعد فریجیں جو ہیں لوگوں کی چیک کرتے ہیں سکیورٹی کیمرے کا بھی کام کرتے ہیں بھائی بہت ہی جو کہلے کہ سکیورٹی کیمرے جو ایک تو کہتے ہیں نا کہ لوگ عام جو کام کرتے ہیں لیکن یہ خاص و خاص کام کرتے ہیں یہ ٹیکنیکل پرابلم سی سی ٹی وی کیمرے میں یا پھر کوئی ایسی ہے اس میں آ جائے تو یہ بندہ جو ہے وہ صرف دس منٹ وہاں پہ جا کے اپنا جو ہے ٹیلنٹ کے ذریعے جو اپنا سب کچھ وہ ان کو بتا دیتا ہے اور پھر ٹیلنٹ ہی تو پاکستان میں بکھتا ہے بھائی تو یہ بھائی جو ہے نا وہ ماہر ہیں جی ایسی اور سی سی ٹی وی کیمرے ملکہ یہ آل راؤنڈر ہیں بھائی الیکٹریشن سے کوئی بھی چیز ہے اس کے جناب ماہر ہیں تو کرکٹ بھی کھیلتے ہیں یہ سپورٹسمن بھی ہے اور انہوں نے شرٹ پہنی ہوئی ہے دیکھیں جی فرین کرکٹ کلاب کی نمائنگی کرتے ہیں اور ان کے کپتان ہے جی فرین کی کپتاننگ میں آج اب جو اس دفعہ سیزن میں میں نے ان کی جتنی میچ سمریز دیکھی ہیں تو مجھے محسوس ہو رہا ہے پتہ نہیں میرے جانے کی وجہ سے ان کی پرفارمس واپس آگئی ہے تو مجھے کبھی کبھی ڈاؤٹ ہوتا ہے کہ میں جب سمری دیکھتا ہوں تو مجھے ایسا لگتا ہے کہ یہ فرینٹ سیسی ہے تو آپ نے بھی چھوڑ دی یہ آمر بھائی نے بھی فرینٹ سیسی چھوڑ دی ہے آپ دیکھتے ہیں کہ یہ شکرگن جوائن کرتے ہیں یا پھر میں تو ان کو پریفر کروں گا کہ آپ شکرگن جوائن کریں تو بہت بھائی تو ان سے ہم نے پوچھا کہتے ہیں جوائن کروانا ہے تو کروا لیں گے انشاءاللہ میں آج بات کروں گا گروپ میں ایک آل راؤنٹر ہمارے پاس ہے تو انشاءاللہ ان کو بھی اپنے ساتھ رکھیں گے بھائی ہمارے محلے کے ہیں تو بس بڑی محبت کرتے ہیں ہمارے ساتھ ہر دفعہ جو بھی ایونٹ ہوتا ہے لائٹنگ یہ کرتے ہیں کہ اس کے بعد ان کا ساتھ دیتے ہیں جی یہ سلمان چیکو صاحب ہے یہ دیکھیں جی یہ اپنا ایک دفعہ اگر لائٹ لگاتے لگاتے چلے جانے بھر واپسے کی امید نہیں ہوتی کیونکہ انہوں نے بہت جگہ پر ٹانکیں فٹ کیے ہوتے ہیں پھون آتا ہے بھائی جانے ٹانکہ اتر گیا انہوں نے کوئی امرجنسی جانا پرتا ہے امرجنسی کے لیے انہوں نے پھر ایک بائک رکھی ہوئی ہے یہ دیکھیں یہ گچھا بنا رہے ہیں یہ ان کے استاد ہے اور جب لائٹنگ لگانی ہوتی ہے تو یہ جناب ملتے ہی نہیں ہے آرڈر لے لیا ہوتا ہے استاد نے تو یہ جناب یہ گچھا ڈال کے پنہ نے کیا ہوتا جیسے یہ دیکھیں آج لائٹنگ اتر رہی ہے ٹھیک ہے تو ان کی محبت ہے بھائی کہ انہوں نے اتنی دیر انہوں نے خود کہا مجھے کہ آپ کوئی مسئلہ نہیں ہے لائٹنگ لگی رہنے دو تو ہم جو یہاں آپ کے پاہی ہیں تو اس وجہ سے یہ دیکھیں لائٹنگ اتر رہی ہے آج لائٹنگ اتر جانی ہے آخری شادی کی آخری جو تھی نشانی تھی وہ آج اتر جانی ہے تو پھر ایک نئی نشانی آپ کو دہیں گے انشاءاللہ تو انشاءاللہ کچھ بیٹ کرنا ہوگا انشاءاللہ بھائی اتنا تو ٹائم لگتا ہے ایک نیا سرپرائز ملے گا پھر آپ خود ہی دیکھیں گے سب کچھ دیکھیں گے آپ آئی ویلوگنگ میں آج جناب کسی جگہ پہ نہیں ہے اپنی چھت کے اوپر آج کھڑے ہوئے ہیں ہم تو یہ چیک کریں لو جی اب یہ دیکھیں جی یہ عمر بھائی ہیں جی وہ دیکھیں اوپر چڑ گئے ہیں تو نظارہ دیکھ رہے ہیں اوپر تو ان کو پیرا شوڈ پہنے کی ضرورت ہی نہیں پڑتی بھائی یہ جی لو جی ٹینکی میں پانی چیک کر رہے ہیں بھائی آپ الیکٹریشن ہے آپ لمبر نہ بنے بھائی یہ سلمان چیکو صاحب یہ ان کے بالہ بھائی یہ دیکھیں یہ بالوں کی بھی ایسا مشہور ہے یہ دیکھیں جی سلمان بھائی تو بھائی آج آپ کو ایک ایک جو اب نا نائٹ ٹائم ہو گیا تو رات کا ٹائم ہو گیا تو انشاءاللہ صبح ہو گی ملاقات اگلی بھی لوگ میں تو نمید بھائی میرا ساتھ بھی جابت دیں اچھا میرے پڑھا پڑھا لگنے